بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیواز ہم نے کڑھائی میں دو سے تیم کپ تیل ایٹ کر دیا ہے اور تیل کو اچھے طریقے سے گرم کر دیا ہے اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے ہم آلو کو تیل میں بلکل پکوڑیں کی طرح دل لیں گے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہم نے سارے آلو اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم آلو کو اس میں بلکل براؤن کر دیں گے آلو کے سالن کے لیے مزید ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں پیاز میں نے لیا ہے میڈیم سائز کا ایک ادت اور دو ادت میں نے ٹرمانٹر لیا ہے ان دونوں کو میں نے قدو کش کر لیا ہے ہرے مسالے میں میں نے ہرہ لسن لیا ہے دھنیا پودینہ ہری میرچ لسن ہے اور تیز پات اور یہ میتھی ہے جو سکھی می میتھی ہے سپائیسز میں ہمارے پاس ہے لال میرچ نمک دھنیا ہردی ہے زیرا ہے اور ہمارے پاس یہ گرم مسالہ ہے تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آلو براؤن ہو گئے ہیں پو بی ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ایسا ایسا سے کولن براؤن ہو رہے ہیں یہ آلو تقریباً آدھا کلو ہے یہ دیکھیں یہ جو آلو براؤن ہو چکے ہیں انہیں میں باہر نکال دیتی ہوں اور دوسرے آلو اسی طریقے سے یہ براؤن ہو جائیں تو پھر ہم انہیں نکال دیں گے یہ دیکھیں سارے آلو براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان سب کو باہر نکال دیں گے اب ہم اسی تیل میں پیاز ایک کر دیں گے تیل میں نے سارا نکال دیا یہ صرف آدھے کپ سے میں نے اس میں چھوڑ دیا ہے اب ہم پیاز کو گراؤن کر دیں گے یہ دیکھیں آپ ہم اس میں لسن ایٹ کر دیں گے لسن کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ایٹ کر دیں گے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اب ہم اس میں لال مرچ نمک اور یہ سارے جو اسپائسز ہیں وہ ہم اس میں اس کا دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہم اسے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور دو سے تین مینٹ کے لئے ہم اسے چھوڑ دیں گے تاکہ اس پانی بلکل سک جائے اور اسے دو مینٹ کے لئے ہم اسے ڈام دیتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ بلکل پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں آلو ایٹ کر دیں گے اس پائسز میں نے سارے ایٹ کر دیئے تھے سوائے گرم مسالے کے گرم مسالہ میں نے الگ کر لیا تھا کیونکہ وہ ہم لاسک میں اس میں ایٹ کریں گے اسے ہم اچھے طریقے سے اس میں بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ ہم آلو اس میں بھون لیں گے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہم نے اس میں آلو بھون لیں ہیں یہ بہت ہی لذیذ سانن بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں آپ اس پائسز آپ اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہرا لسن ایٹ کر دیتے ہیں اب دو سے تین منٹ کے لئے ہم اسے بھون لیں گے اسی طریقے سے تھوڑا سا فلم کو ہائی کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے اسے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل تیل کناروں پر آ گیا ہے اور یہ بلکل بہت ہی زیادہ ان کے اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ایک ادت ہری میٹ سامل کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا پانی ہم نے ایٹ کر دیا ہے تاکہ آلو تھوڑے سا اندر سے گل جائیں یہ دیکھیں آپ اب ہم انہیں ڈھاپ دیں گے تین سے چار منٹ ڈھاپنے کے بعد ہم اسے دیکھ لیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈھاپ دیں گے ڈھاپ دیں گے دو منٹ ڈھاپنے کے بعد ہم اسے ڈھاپ کر دیں گے تو ویورز ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لذیذ سالن بنا ہے آپ بھی میری ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی انسٹرا اور فیس بک بھی مجھے ضرور فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ